دوستوں آج یہاں پر سٹیٹ سے ایک اور بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے وہ غلطی یہ کہ جو ہمارے بکرائید کی جو منڈی لگتی ہے سوراب گوٹ کی اس کو لگنے کی اجازت دے دی گئی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ میڈل کلاس جو فیملیز کے لوگ ہیں جو بھی کرائچی کے تقریباً جو بہت بڑی ایک قوام ہے ان کی جوبز یا تو چلی گئی ہیں یا کسی کی جانے والی ہے یا تو کوئی بیرزگار بیٹھاوا ہے گھر پہ اور یہ منڈی لگنے کے آرڈرز جو ہیں وہ جاری کر دیئے کہ منڈی جو ہے وہ سوراب گوٹ والی جانوروں کی بکرائید کے لیے لگے گی آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھ سمیت کئی لوگوں کی جو ہے وہ اس اپیڈیمک کی وجہ سے ایک نومیکل ایشو کی وجہ سے جوبز وغیرہ جو ہے چلی گئی ہیں تو یہ منڈی پھر کس کے لیے لگ رہی ہے پھر دوسری بات یہ کہ ایک لاکھ جو ہے وہ پیشنٹس ہو گئے ہیں کوبیڈ نائنٹین کے کرونا وائرس کے جب دوسوں مریض تھے تو مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی نمازیوں کوئی تھپڑ چماٹے اور مکھے مکھے پڑھ رہے تھے اور سبزی والوں کے ٹھیلے اٹھا کے پھیکے جا رہے تھے ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہو رہا تھا unfortunately صحیح ہو رہا تھا بکرز لوگ سمجھ نہیں رہے تھے اس وقت کوئی چارہ نہیں تھا تو لوگوں کو جو ہے وہ ہٹانے کے لیے یہ سب کیا گیا جو کہ ہمیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ گورنمنٹ چلو کسی طریقے سے کچھ پوزیٹیو کرنے کی کوشش کر رہی ہے ٹھیک ہے اس میں کئی لوگوں کا نقصان ہوتا ہے مجبوری ہے زائر سی بات ہے بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کو بچانا بھی ہوتا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں منڈی لگے گی انٹیریئر سے جانور آئیں گے جب جانور آئیں گے تو ان کے مالکان بھی زائر ہے بیچنے کے لیے آئیں گے تو جس طرح یہ وائرس کراچی میں بہت زیادہ پھیل چکا ہے اسی طرح انٹیریئر میں انٹیریئر سندھ میں پھیل چکا ہے انٹیریئر پنجاب میں پھیل چکا ہے اب یہ جانور جب وہاں سے لائے جائیں گے تو ان کے مالکان بھی آئیں گے لوگ جا کے ان جانوروں کو ہاتھ لگائیں گے اور بچے جا کے ان جانوروں کو ہاتھ لگائیں گے گلی گلی میں گوبر ہوگا سڑکوں پر کچھرا ہوگا کوئی بھی وائرس ہو اس کو پھیلنے کے لیے نمی اور گندگی چاہیے ہوتی ہے تو ایک طرف ٹی وی پہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ہاتھ دویں اور ایسے کریں گلی میں سپریے کریں انٹی بیکٹریل سپریے کریں اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ گائے بھینسیں اور یہ منڈی پوری لگانے کی آرڈر دیے جا رہے ہیں تو خیر اسلام میں بھی یہی ہے کہ جو ہمارے جو اسلام کے فرائز ہیں وہ پورے کرنا ضروری ہے بٹ پہلے اپنی جان بچائیں یعنی کہ آپ کی زندگی رہے گی تو آپ عبادت کریں گے نا یعنی آپ کی زندگی جب رہے گی تو ہی آپ جا کے نماز پڑھیں گے نا پہلے آپ کو اپنی زندگی بچانی ہے تو ہمارے دین بھی ہمارا یہی کہتا ہے شریعت بھی ہماری یہی کہتا ہے کہ پہلے اپنی جانوں کو محفوظ کریں اس کے بعد فرض کی ادائیگی کریں ظاہر اگر آپ زندہ نہیں ہوں گے تو آپ عبادت کیسے کریں گے اب یہ منڈی لگ رہی ہے اور گلی گلی میں گوبر نظر آئے گا آپ کو پھر اس کے بعد جب یہ جانور کٹ جائیں گے پھر جو خون کی نہریں آپ کو پتا ہے کس طریقے سے خون پڑا ہوتا ہے سڑکوں پہ بازاروں میں گلیوں میں فلیٹوں میں پارکنگز میں تو اس کے بعد یہ وائرس جو ہے زیادہ سے پاتے جتنی گندگی ہوگی اتنا زیادہ یہ پھیلے گا اور جب یہ جانور بنتے ہیں جگہ جگہ پہ تو لوگ ان کو دیکھنے جاتے ہیں جب آپ نے ایک طرف order دے دی ہیں کہ یہ جو سوراپ گھٹ کی منڈی لگے گی تب آپ اندازہ لگا لیں اس چیز سے کہ کتنا بڑا یہ مطلب ایک stupidity ہے کہ ایک لاکھ پیشنٹ ہو گئے اور اب آپ جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور چار سو پیشنٹ پہ جو ہے وہ نمازیوں کو چماٹے پڑ رہے تھے اعتقاف میں جو لوگ بیٹھے ان کو زبردستی arrest کر کے لے جایا گیا اٹھایا گیا اور دوسری بات یہ بڑی مشکل سے یقین آیا تھا لوگوں کو کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ فیک نہیں ہے بھائی یہ کسی کی سازش ضرور ہو سکتا ہے بہت یہ real وائرس ہے یہ فیک نہیں ہے وائرس سازش ہو سکتا ہے کسی کی اب دوسری بات کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایک کے بعد ایک مرتے چلے جا رہے ہیں اور باقی جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے زبردستی وہ چھپ کے گھر بیٹھ گئے ہیں کام پر نہیں آ رہے اور گورنمنٹ یہ بات بتا رہی کہ جو اصل ڈاکٹرز ہیں جو MBBS کے ڈاکٹرز ہیں وہ گھر سے باہر نہیں نکل رہے ہیں وہ ڈر کے مارے بھاگ رہے ہیں ہسپتالوں سے بکرز ایک کے بعد ایک پیشنٹ کو ڈیل کرنے کے بعد ڈاکٹرز جو ہے وہ ایک کے بعد ایک اپنی جانے کھو رہے ہیں تو کئی ڈاکٹرز کو جبردستی لائے جا رہا ہے ہسپتالوں میں کہ اگر کام نہیں کرو گے تو آپ کو جو ہے وہ کسی ہسپتال میں دوبارہ جوب نہیں ملے گی اور سیلری ان کو وہ ہی دی جاری ہے جو بچارے پہلے نورمل ڈیز میں کام کر کے لیتے تھے وہ ہی ان کو اتنا بڑے اپیڈیمک میں اوور ٹائم کروا کے جانوں کا خطرہ جان داؤ پہ لگا کے جو ہے وہ ان کو بچاروں کو سیلری مل رہی ہے اور آپ دیکھیں کہ بکرہ اید کی جو منڈی لگ رہی ہے سوراب گوٹ کی چند کچھ جو ٹھیکا ہے اس کا بہت بہت ٹھیکا ہوتا ہے سوراب گوٹ کی منڈی کا اس کے لگنے کی وجہ یہ ہے کہ تیس چالیس پچاس کروڑ کا یہ گیم ہوتا ہے سارا جب یہ منڈی لگتی ہے پورا ٹھیکا ملتا ہے یہاں پہ کراچی میں سوراب گوٹ میں تو یہ اس چکر میں جو ہے وہ کروڑوں لوگوں کی جانوں سے جو ہے کھیلنا جانے والا ہے ابھی جس کو میرے خیال سے جو ہے سوچنا چاہیے کیونکہ میں تو ایک عام آدمی ہوں جتنی بات میں کر سکتا ہوں وہ اتنی کر دیتا ہوں اس کے بعد ظاہر ہے جو اوفیشلز ہیں جو لوگ ان چیزوں پر تائنات ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ سوچیں اور لوگوں کا خیال رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انچاللو نیکس ویڈیو میں میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا یوٹیوب پر احسن زفر اقبال کے نام سے اللہ حافظ